معاشرہ معیشت میڈیا مزل کورما اسلام علیکم چینل ایم فائف سے نصرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے جناب میجر گورو آریا آپ پاکستان میں تو شاید اب آپ کے سارے بیانییں پٹ جائیں چونکہ آپ نے اچھا کام کیا تھا اپنے ملک کے لیے لیکن اتنا ایک فوجی کو آپ کی آج کل کی جو گفتگو ہے اس کو دیکھ کے یقین نہیں آتا کہ آپ کبھی فوج میں تھے جیسا کہ آپ نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کی آرمی جو ہے یہ برٹش کلونیل آرمی نے ہی ان کو ٹرینڈ کیا تھا تو ایک جیسی چیزیں ہیں لیکن ہمارے کبھی آپ کسی فوجی کو ہاں ایک میجر ہے ابھی ہم نے آپ نے دیکھا وہ آدل رادہ ہے وہ بھی میجر ہے اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ تو اس کے تو اپنے مسائل ہیں آپ کو تو سینے سے لگایا ہوئے آپ کے ملک نے تو پھر آپ ان کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کر رہے ہیں ان کو غلط سلط جو ہے وہ چیزوں کی طرف آپ نے کیوں لگایا ہوئے مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی خالصہ تحریک ہے تو کشمیر کا مسئلہ ہے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے بومبے وہ قسائی کیا مسئلہ ہے بھائی اجمل قسائے قساب ہر وقت پاکستان کیوں آپ کے آساب پہ سوار رہتا ہے آپ کے اپنے مسئلے تھوڑے ہیں نمٹانے کے لیے اب یہ خالصتان کو ہی دیکھ لیجئے آپ تو بڑے برے برے الفاظ پاکستان کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ پاکستان پاکستانی جو ہیں ان کے آئے سائے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں آپ کے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی لیجٹی میسی کے حوالے سے آپ ان کو کہتے ہیں تو جب آپ انہیں شروع سے جب سے میسیز اندرہ گانڈی کا قتل ہوا ہے تب سے لے کے آج کے دن تک آپ چین سے نہیں بیٹھے اور جب آپ ان کو اتنے برے برے القبات اور اس طرح کے الزام ان پر لگاتے ہیں تو پھر وہ رییکٹ کرتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے تو وہ رییکٹ کرتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے خالصہ کی کینیڈا میں بیٹھ کے جو ان کی تحریک چل رہی ہے اس پہ آج آپ بڑے ایکسائٹڈ تھے لیکن میں آپ کو ایک بڑی زبردست خبر دے رہی ہوں جناب منیپور جو مسئلہ ہوا ہے اور آپ کے ملک میں بیٹھ کر امریکہ کا ایمبیسڈر آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتاؤ کیا مسئلہ ہے ہم ٹھیک کر دیتے ہیں تمہارے بس کا کام نہیں ہے یہ تو سمجھ لیں ایسٹ انڈیا کمپنی آ چکی ہے میکرون دیکھنے کے بعد تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ 30% آپ کے شیئرز اور 70% آپ کے شیئرز اور 30% یو ایس کے آپ کہتے ہیں مودی جی ابھی گئے تھے تو وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے گئے تھے کیا ٹیکنالوجی بھائی آئی ٹی میں آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں آئی ٹی میں آپ کا ایک نام ہے اس وقت پورے ساؤتیست ایشیا میں اور ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہم تو ہمیشہ ایک نالج کرتے ہیں آپ کے اچھی چیزوں کو مگر آپ کو توفیق نہیں ہوتی کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ آپ ہماری جو اچھی پرفارمنس ہیں ہمارے بچوں کی ہماری ٹیکنالوجی کی آپ نیوکلئر پاور بنے ہم بھی بن گئے یہ کونسا مسئلہ ہے آپ کے ہیں کچھ اچھے کام ہو رہے تھے امپورٹ بند کی ہوئی تھی آپ نے میں جب ہو کر آئی تھی میسیس اندرہ گاندی کے انٹرویو کے لیے تو میں نے دیکھا سوئن سے لے کے انہوں نے خود کا ہم تو سوئن سے لے کے ہوائی جہاز تک جو ہے خود بناتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ہر چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا فورن ایکسچینج تو سارا اس میں چلا جاتا ہے یہ بار ٹھیک ہے یہ ہماری غلطیاں ہیں ہم مانتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کو فٹ پاتوں پہ سناک سلا کر ان کو غربت اور بھوک میں دھکیل کر اور حکومتیں جو ہیں وہ ٹیکنالوجی لائیں یا وہ ہتھیار بنائیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تو بنائیں جی بڑے بڑے میزائل اور بڑے ڈرونز بنائیں آپ ڈرون ٹیکنالوجی کے لئے گئے تھے نا آپ مودی جی امریکہ کیا ہوگے آپ کو میجر صاحب اسٹ اینڈیا کمپنی آ چکی ہے ہندوستان میں اور اب آپ کو پتا چلے گا وہ یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہم رول کرنے آئے ہیں وہ تو کہیں گے کہ ہم آپ کو بزنس سکھانے آئے ہیں ہندو بنیے کو یہودی بنیاں بزنس سکھانے آیا ہے ایک کتاب ہے کہیں آپ سے آپ کو ملے کہیں سے تو ضرور اس کو پڑھئے گا میں آپ کتابیں دینا میں نے لوگوں کو بند کر دیا ہے واپس نہیں کرتے اور کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن الحمدللہ کتاب میرے پاس وہ محفوظ ہے اس کتاب کا نام تھا دا مین ہو رولڈ انڈیا فلپ میسن کی کتاب ہے جب بہت الزام لگے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر اور پورے ایسٹ انڈیا کمپنی پر کہ جی یہ تو یہاں پر جو ہے وہ رول کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ تجارت تو ایک بہانہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی جو کھولی وہ ایک بہانہ تھا تو اس نے کہا ہے بے وکوفوں ہم تم سے بزنس کرنے نہیں آئے تھے ہم تم سے بہت پہلے بزنس جانتے ہیں رول کیا ہے ہم نے پوری دنیا پر گورے نے رول کیا ہے نا دو ڈھائی سو سال وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بشمول مسلمان بھی اس میں شامل ہیں کہتے ہیں کہتا ہے فلیپ میسن کہتا ہے بھائی ہم تمہیں سیولائزیشن سکھانے آئے تھے رول کرنے نہیں آئے تھے بزنس سکھانے آئے تھے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی تو کھولی اسی لیے گئی تھی کہ تجارت کے بہانے ڈیویزن ڈیوائٹ کیا جائے ہندوستان کو اچھا ہی ہوا ایک طریقے سے لیکن یہ مان لیجے کہ آپ کے اپنے یہاں اتنی تحریکیں جو ہیں وہ جنم لے چکی ہیں شدز لور کاسٹ کے لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں برہمنی راج کرتے رہیں گے یہ بھی تو چلا نا بہت عرصے پھر کانگریس کے خلاف چکے وہ ایک بیلنسٹ جماعت تھی آپ ایک ایکسٹریم ایزر جو راشفیہ سیوک سنگ آر ایس ایز جو ہے وہ وہ ذرا پیچھے رہ گئی اور پیچھے کیا رہ گئی مطلب لیڈرز تو وہ آپ کے جو ہے ڈکٹیٹرز اور پالیسی میکرز تو وہ ہی ہیں سامنے بھی جے پی کو رکھ لیا تو بات تو پھر بھی نہیں بن پا رہی آپ کیا تو مسلسل مسلمانوں سے آپ نے وہاں کے دشمنی مول لے لی ہے ان کے ساتھ جو آپ آپ ظلم کر رہے ہیں سکھوں سے آپ بہت پہلے سے دشمنی مول لے چکے ہیں اور اب یہ جو میکرون میں یہ جو منی پور میں ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو آفر آگئی ہے امریکن ایمبیسیڈر آپ کے ملک میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے یہ تم سے سنبھلنے والا نہیں ہے مسلہ یہ ہم ٹھیک کر دیں گے ہمیں بتاؤ چلو کیا کرنا ہے تو بس اور پھر اس کے بعد بزنس کی بات ہوتی ہے میکرون جی آپ آپ کے جو ہے سیونٹی پرسنٹ ہندوستان کے شیئرز اور ان کے تھرٹی پرسنٹ لیکن رولرز وہ ہوں گے انہوں نے کہہ دیا بزنس کو ہینڈل ہم کریں گے ہینڈلرز ہم ہوں گے آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگی یعنی جس کا سیونٹی پرسنٹ شیئر ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جو لیمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں اگر اس میں کسی کے ففٹی ون پرسنٹ شیئرز ہیں تو وہ میجر شیئر ہولڈر کہلاتا ہے اور وہ پالیسی بزنس کی ڈکٹیٹ کرتا ہے آپ کیا ستر پرسنٹ شیئر ہیں آپ کے ہندوستان کے ٹیس پرسنٹ اگر یو ایس کے ہیں تو کہتا ہے نہیں ہم آپ کو چلائیں گے آپ اس میں نہیں دخل دیجئے بس آپ کا شیئر ہے آپ کو گھر بیٹے ملتا رہے گا سلیپنگ پارٹنر تو آگئی نا اسٹ انڈیا کمپنی آپ کیا دوبارہ ہمارے ہاں آ کر دکھائے کوئی ہم تجارت کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کچھ لونز لیے ہمارے ہاں کچھ کرپشن ہوئی میں اس میں کوئی فرشتے ثابت نہیں کر رہی اپنے سیاستدانوں کو یا ان تمام بیروکرسی کو جو جس نے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے ہنڈل کیے کرپشن کی وجہ سے حالات بہت برے ہیں ہم مانتے ہیں آپ تو کچھ ماننے کو تیاری نہیں ہے یہی تو سارا مسئلہ ہے جب آپ کے سر پر آ کر اب لگ گئے تو آپ باکلائے ہوئے خالصہ کو آپ کہتے ہیں وہ بھی پاکستان نے کرا دیا اب یہ جو ہوا ہے منیپور میں یہ پاکستان نے کرا ہے یہ جو مسلمانوں کے ساتھ زلالتیں ہو رہی ہیں یہ پاکستان نے کرا ہے لیکن آپ کے اساب پر جو پاکستان سوار ہے اس کو خدا کے لیے نکالیے اس کو نکالیے تھنڈے دل سے بیٹھ کر جیسے ہم اپنی غلطیاں مانتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے رولرز جو ہیں ان سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں ہماری بزنس کمیونٹی ہماری تاجر کمیونٹی ابھی میں اس پر کروں گی کلپ کروں گی وہ کیا کر رہی ہے ان ٹیکسچوروں پر بھی ابھی ہم بات کریں گے لیکن ہم تو مان رہے نا کہ ہاں غلطیاں we are human being بھائی ہم کو فرشتے تھوڑی ہیں فرشتوں کا تو کوئی کیاریکٹر ہوتا ہی نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے ان میں خواہشیں نہیں دی اس لئے ان کا کوئی امتحان بھی نہیں ہے امتحان تو ہمارے انسانوں کا ہے چونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں we are super human being چاہے ہندو ہے چاہے یہودی ہے چاہے عیسائی ہے چاہے مسلمان ہے اللہ نے انسان کو پہلے انسان ہے بعد میں مذاہب ہیں اور فقہ اور بہت ساری چیزیں ہیں پہلے کیا ہے انسان اللہ نے مذاہب پہلے نہیں بنائے پہلے انسان کو بنایا انسانیت کا احترام کرنا جو ہے اس کا حکم دیا کہ انسان انسان کی عزت و عبرو کی اس کی حرمت کی اس کے حقوق کی پازداری کرے یہ سبق پہلے دیا گیا پھر بعد میں مذاہب کیا ہے مذاہب تو ایک کانسٹیٹیشن ہے ایک آئین ہے زندگی گزارنے کا وہ ہر ایک مذاہب نے اپنا اپنا آئین دیا ہے لیکن اصل مذاہب تو انسانیت ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ تو اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہاں بھئی ٹھیک ہے ہم ہم سے غلطی نہ ہوتی تو اس کا مطلب ہم لوگ ہم سے غلطی نہ ہوتی لیکن آپ کی تو ایسی غلطیاں غلطیاں نہیں آپ تو بلنڈر کر رہے ہیں بھائی it's not error major صاحب you are committing blunders یہ جو پیدر پید چار پانچ آپ کے سر پہ آ کر لگی ہیں نا چیزیں اس نے آپ کو بوکھلا کے رکھ دیا مجھے آپ نارمل انسان اب نہیں لگ رہے اور ایک فوجی کو تو ہر حال میں بہت نارمل رہنا چاہیے discipline رہنا چاہیے you are losing your discipline your behavior جو language آپ street language use کر رہے ہیں سکھوں کے لیے سکھ آپ کے شہری ہیں ہمارے نہیں ہیں مسلمان ہندوستان کا آپ کا citizen آپ کا شہری ہے حقوق سب کے برابر ہیں schedule caste جنہیں آپ بھنگی سمجھتے ہیں وہ آپ کے شہری ہیں ہمارے ہیں ایسا نہیں ہوتا کسی کے ساتھ ہمارے ہیں تو بیچارے جو سب سے سوپر کاسٹ ہیں نا سید وہ مسئیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور کمی کمین جو ہے نا وہ ہم پر رول کر رہے ہیں صاحب کہہ رہی ہیں ہم پر تو کمی کمین رول کر رہے ہیں اور آپ کے ہاں برہمنوں نے راج کر کر کے آپ کے سسٹم میں یہ ڈال دیا ہے you are super you are super human being اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے اپنے مسائل کی طرف دیکھیں ورنہ یہ نہ ہو کہ کہیں یہ بڑھتے 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 بے قابو ہو جائیں خدا حافظ اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں امید لگائے بیٹھے ہیں